کی حدوں کو توڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا فاجر ہے تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجر کے طور پر ہوگا سوائے اس کے جو ڈرہ اپنی تجارت کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے حرام سے بچایا وبرہ اور نیکوکار ہوا بھلائی کی اچھے انداز میں تجارت کا معاملہ کیا وصدقہ اور اپنے معاملے کو سچ کر بھی کھایا تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ لمحے فکریہ ہے جس طرح مسلمان کسی بھی معاملے میں مطلق الانان آزاد نہیں اسلام کا معنی ہی اپنی گردن کو جھکا لینا ہے فرما برداری کرنا مسلمان کا یہ کام ہے تو جہاں دیگر معاملات ہیں وہاں پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر چلنا ہے ہماری شریعت نے پیارے دین اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے جس جس معاملے میں جو جو آکامات دیئے گئے ہیں ان کی پابندی ہم نے ہی کرنی ہے کسی اور نے نہیں کرنی ہے دین آکامات کے سارے معاملات ہمارے لئے ہیں اگر ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے تو سرہ سر خسارے اور گھاٹے میں تو تاجروں کا بھی یہ حال ہے تجارت پورس ہے تجار جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا کہ قیامت کی دن ان کا حشر فاجروں کے طور پر ہوگا یہ کون سے تاجر ہیں جو اپنی تجارت کو حرام سے نہیں بچاتے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے ان کا مال کہاں سے آرہا ہے حلال ہے یا حرام اس پر نظر نہیں رکھتے ایسے تاجر قیامت کی دن فاجر ہوں گے جو حرام میں مقتلہ ہوا دنیا میں بھی فاجر ہے بغیر توبہ کی یہ مر گیا تو ایسا تاجر جو ساری زندگی حرام کماتا کھاتا رہا حلال حرام کی تمیز اس نے بلکل بھلا دی وہ قیامت کی دن فاجر اٹھے گا اور قیامت کی دن فاجر اٹھنا ایسا گھاٹے کا سودا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن تاجروں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ڈرتے ہوئے اپنی تجارت کو حرام سے پاک کرنے والے ہیں نیکی اور بھلائی کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اپنے معاملے کو سچا کر دکھانے والے ہیں لوگ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو بیشتے ہیں جھوٹی قسم کھانے سے مال دنیاوی طور پر تو بک جاتا ہے کچھ کھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے دھوکہ دے کے پانی میں دودھ میں پانی ملا کر ملاوت کر کے لیکن ایسے امور سے جو مال کو حرام کرنے والے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی جھوٹی قسم کے بارے میں ہے کہ مال بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے سب سے بڑا نقصان عبادت کا مغز دعا ہے عبادت کا مغز دعا ہے الدعا مخل عبادہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ادعونی استجیب لگن تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں قرآن پاک کے اس حکم پر جو اللہ تعالی نے دیا کہ بندے کو دعا کرنی چاہیے اس سے مانگنا چاہیے حدیثوں میں ہے کہ سہری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے مانگو جو مانگنا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میں دوں گا دعا کے اندر بندہ بخشش طلب کرتا ہے مغفرت مانگتا ہے جو چاہتا ہے توبہ استغفار سے دعا کا آغاز کرتا ہے پھر جو مانگنا چاہتا ہے اپنے رب سے مانگتا ہے اور اس کے مانگنے کا حکم قرآن میں دیا گیا دعا کو عبادت کا مغز فرمایا گیا یہ الفاظ بھی ہیں روایت میں حدیث شریف ہے مسلم شریف کی اب دیکھئے مال حرام کمانے کھانے والے کس طرح فاجرانہ فاسکانہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں تو فاجر اٹھائے جائیں گے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر ان کی بے عملی کی حالت کیا ہے سزا کیا ہے اور کیسی محرومی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوی راوی ہیں مسلم شریف کی حدیث نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے اور اس نے مومنین کو اس بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا سوجہ رکھئے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ذرا دھیان کے ساتھ بیان سن لی رئیے پیارے آقا مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے مومنین کو مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا غور کیجئے بات کی اہمیت وہ بات کتنی اہم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے برگزیدہ محبوب بندوں پیغمبروں کو رسولوں کو مرسلین کو جو دیا روایت کے الفاظ میں مرسلین ہے مرسلین کو جس بات کا حکم دیا وہ حکم مسلمانوں کو بھی دیا تو اس حکم کی اہمیت پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا یا ایوہ الرسول کلو منتطیباتی وعملو سالحن اے پیغمبروں کھاؤ ستھری چیزیں پاکیزہ حلال وعملو سالحن اور نیک عمل کرو تو دیکھئے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کھاؤ ستھری چیزیں اور نیک عمل کرو انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے امت کی تعلیم کے لئے اور ساتھ پھر آگے ارشاد ہے کہ مومنین سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیباتی ما رزقناکم اے ایمان والوں ہمارے ہمارا دیا ہوا ستھرا رزق کھاؤ اے ایمان والوں ہمارا دیا ہوا ستھرا یعنی حلال رزق کھاؤ تو وہاں پر بھی رسولوں کو طیبات فاقیزہ حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اپنا دیا ہوا ستھرا حلال رزق کھانے کا حکم ارشاد فرمایا پھر پیارے آقا مولا علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر فرمایا اور کہا وہ طویل سفر کر کے ایک مقام پر پہنچا حالت یہ تھی کہ غبار میں اٹا ہوا ہے گرد آلود ہے آج کا سفر نہیں آج کا سفر بھی انسان کرتا ہے تو اس کی حالت بری ہو جاتی ہے حلیہ بگڑ جاتا ہے پہلے زمانے میں جب سفر ہوتا ہوگا گرد اور مٹی کے جو بگولے آ کر اس پر لگتے ہیں اس سے وہ پورا اٹ جاتا تھا دور دراز کا سفر کیا غبار میں اٹا ہوا ہے گرد آلود ہے پیارے آقا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب اے میرے رب پھر دعائیں کرتا ہے لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا مَتْعَمُهُ حَرَامٌ اس کا کھانا حرام ہے وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ اس کا پینا حرام ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اس کا لباس حرام کا ہے وَغُذِيَ بِالْحَرَام اس کی پرورش حرام پر ہوئی فروان وہ حرام غزہ کھا کر چڑھا ہے پیارے آقا مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی اس کا کھانا حرام پینا حرام پہننا حرام حرام پر اس نے پرورش پائی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حرام کھانے کمانے والے دنیا میں مال پر نظر رکھتے ہیں مال کا حصول ان کا مطمئن نظر ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ایسی نافرمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ آخرت میں دردنا کھذاب اور دنیا میں دعا کی قبولیت سے محرومی جب انسان رب تعالیٰ سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو دعا جو قضاء کو بدل دیتی ہے دعا جو قضاء کو بدل دیتی ہے اپنی پریشانیوں کے لیے حل کے لیے انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کا حل طلب کرتا ہے حاجت روائی کی دعا کرتا ہے جب وہ دعایں اس کی قبول نہیں ہوگی تو اس کی کیسے محرومی والی زندگی ہوگی دنیا میں وہ کیسا محروم ہوگا قدم قدم پر ٹھوکرے کھائے گا حرام میں برکت نہیں یہ ساری باتیں روایات میں موجود ہیں وہ اس کی وجہ ساری یہ سامنے نظر آتی ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمیں حرام کے قریب بھی نہیں جانا اور انسان گناہ سے اس وقت بس سکتا ہے جب وہ گناہ کو گناہ سمجھے کیا حلال ہے کیا حرام کیا حلال ہے کیا حرام کیا جائز ہے کیا ناجائز دین کے دیگر شعبوں میں بھی تجارت کورس کے حوالے سے آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجارت کی کون سی شکل حلال ہے کون سی حرام حلال حلال ہے حرام حرام واضح ہوتا ہے بعض چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا تو ایسی چیزوں کے بارے میں حکم بیان کیا جاتا ہے فقہانِ علماء نے قرآن و حدیث میں غور و خوص کر کے جن باتوں کو ہمارے سامنے حکمات کی صورت میں بیان کیا کہ فلان چیز حلال ہے فلان حرام یہ بھی ہمیں ماننی ہے تو حرام سے ہمیں بچنا ہی بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہی بچنا ہے اور بچنے کے بارے میں میں پھر ہی اس بات کا یادہ کروں پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان اگر انسان اپنا مضبوط کر لے تو اس کے لئے عمل آسکت